موسیقی حریق انصاف نے 23 رکھنی پنجاب کابینہ کا فیصلہ کر لیا میاں سنو اقبال کو پنجاب انڈسٹریز کامرس اینڈ سرمایہ کاری وزیر بنا دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت ہوں گی میاں محمود رشید کو ہاؤسنگ اور پبلک ہیلت انجنئننگ کا کرمدان مل گیا محمد سبتین خان سردار آصف نکی اور حافظ امار یاسر بھی پنجاب کابینہ میں شامل سی آئی اے نوہ کورٹ میں مقدمہ قتل کی تفتیش کے دوران تلقلامی کا معاملہ پولیس نے ایک گھنٹہ حراست میں رکھنے کے بعد عابد باکسر کو رہا کر دیا عابد باکسر کا تفتیشی ٹیم پر انتظامان کا اظہار بولے باز امیر پولیس افسران تائنات ہیں میرٹ پر تفتیش ہوگی عمر ورک کی پنجاب پولیس کے سرورہ کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں وفاقی حکومت نے تین ناموں کا پینل پنجاب حکومت کو بھیج دیا محمد طاہر خان خالق دادلک فیصل چاہکار کے نام آجی پنجاب کے لسٹ میں شامل حتمی منظوری وزیرالہ پنجاب دیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صداتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ الیکشن میں دھانلی کو بینقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کے تشکیل کا بھی مطالبہ ہام انتخابات کے نتائج انجینئر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خطاب ہولنڈ میں گستخانہ خاکوں کے اشارت کے خلاف مضمتی قراردات منظور آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد پیلرز کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پورم طریقہ اپنا نہ ہوگا امی جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت کے ستتر میں یوم تاسیس سے خطاب مزیرالہ پنجاب سے سٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی ایم پی اے ندیم عباس بارہ سے بھی ملے بولنے پاکستان کے لیے محنت اور جان فشانی سے کام کرنا ہے وزیرالہ پنجاب سے تحصیل تونسہ کے محزیزین کے وقت کی بھی ملاقات وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کی چھٹی خاتم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایکزو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو شیخ رشید کی ٹرین سے ریلوے افسران اترنے لگے شیخ چیف کمرشل منجر ہنیف گل کا وزیر ریلوے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کہتے ہیں شیخ رشید ماتحتوں کے ساتھ سرکاری آداب سے آ رہی ہیں عزت سب سے مقدم ہے ہنیف گل نے دو سال کی چھٹی کی درخواست دے دی پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کل ہونے کا امکان بھارتی وفت لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی گستاخانہ خاکوں کے خلاف ملاد کانسل کے زرح تمام ٹھوکر نیاز بیگ پر ریلی پی ٹی آئی ایم پی اور کارکنوں کی قصیر تعداد میں شرکت شرکہ کی ہالنڈ کے خلاف شدید نارے بازی سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ حریق الاببیک کے راہنماؤں کانتے سگست کو اسلام آباد مارچ کا اعلان ہالنڈ کی وسنوات کے بائیکارڈ کا فیصلہ مفت کھانا ناملنے پر گھنڈا غردی لیگی وائس چیئرمن کے بیٹے کی اندھا دھن فائرنگ ایبی سیٹی میں ہوتل ویٹر کو شدید زخمی کر دیا وائس چیئرمن انداز حسین کا بیٹا وقع ساتھیوں سبید ہوتل آیا مفت ناشتے کا تقاضہ کیا انکار پرافے سے باہر ہو گیا ہوتل کے غریب ملازم انور شہزاد کو زخمی کر کے فراد ہو گیا پولیس نے مقدم عدد کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی رائیونڈ کے ویسکا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹھوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا دو بچے زخمی حادثہ جھولے کا لاکھ لوز ہونے کے باعث پیش آیا پارک کے دو ملازم گرفتار والدین نے مالک کے قیلاب اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی شہر میں ڈاکو بیلہ گام پولیس پکڑنے میں ناکا وابٹا ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکی دس روز میں پانچ گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے گئے اہلے علاقہ سرافہ احتجاد چوری کی ایک واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول گلچن راوی میں شہریوں نے چور پکڑ لیا خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا لپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف رکشہ یونین سڑکوں پر آ گئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملگیر احتجاج کی دھمکی دے دی سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحرک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تاحال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھارٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسز دیکھے جا سکتے ہیں رزوان گارڈن فیس تو سوسائٹی مناوہ میں سیورج کا ناقص نظام گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے علاقہ مکی نزیت میں مبتلا امام ٹاؤن تاجپلہ میں گندہ فانی گلیوں میں داخل علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا اشک اپ کے لیے کومک ریکٹ ٹیم کے تربیتی کیم کے لیے چھبیس کھلانیوں کا اعلان کھلاریوں میں سرفراز احمد، بخر زمان، امام الحق، بابر آزم، شعب ملک، شاداب خان چامل، محمد نواز، اماد وسیم، حارس سحیل، جنیت خان کو بھی بلاوا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا